بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہیت ریم کرنے والا ہے اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی کچن آج میرے کچن میں بہت ہی سمپل بہت ہی مزیدار سی مٹن کلیجی مسالہ بن رہا ہے جو بہت ہی ٹیسری بنے گا آپ اس کو ایک بار بنائیں گے نا تو بار بار بنانا چاہیں گے ایک تو یہ جھٹ پٹ سے بن کر تیار ہو جاتی ہے دوسری اس میں بہت ہی کم مسالے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ بہت ہی لذیذ بنتی ہے بکرہ ہی دو یا پھر سہری دونوں میں ٹائم ذرا کم ہوتا ہے تو اس لیے آپ اس ریسیپی کو تو ضروری ٹرائے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی فٹا فٹ سے بنیں گی بہت ہی مزیدار سی ریسیپی ہے تو چلیے فٹا فٹ سے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو بسپل ارمان رحیم سب سے پہلے میں نے یہاں پر مٹن کی کلیجی لیئے تقریباً آدھا کلو اور اس طرح سے اس کو میں نے چھوٹے پیسز میں کٹ کروالی ہے تو کلیجی میں خاص قسم کی سمیل ہوتی ہے اور بلڈ وغیرہ بھی ہوتا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہم اس کے اندر ریٹ کریں گے ایک چائے کا چمچ لیسن کا پیسٹ اور ایک ہی چائے کا چمچ میں نے اس کے اندر ہلدی پاورڈر ریٹ کی ہے ہلدی پاورڈر لیسن کا پیسٹ لگانے سے یہ ہوگا کلیجی کی جو ایک خاص سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اوپر سے اس کے اندر جتنا بھی بلڈ وغیرہ ہے وہ بھی نکل جائے گا تو بس تینوں چیزوں کو میں نے اچھے سے میکس کر لیا اب اس کو کور کریں گے دس منٹ کے لیے ہم اس کو ایسی رہنے دیں گے اس کے بعد ہم اس کو دو سے تین پانیوں میں اچھی طرح سے واش کر لیں گے تو دوسری طرف میں نے یہاں پر ایک کڑھائی لے لیا اور اس کے اندر میں ایٹ کروں گی ہاف کپ آئل آئل ایٹ کرنے کے بعد اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے پیاس تو میں نے ایک چھوٹے سائز کا بلکل پیاس لیا تھا جس کو میں نے اس طرح باری سائز میں کٹ کر کے اس کے اندر ایٹ کیا اب پیاس کو ہم نے تھوڑا سا فرائی کرنا ہے تب تک جب تک یہ تھوڑے سی لائٹ گولڈن نہیں ہو جاتی تو پیاس ہماری لائٹ گولڈن ہو چکی اب اس کے اندر ایک چائے کا چمچ میں نے لیسن کا پیس شامل کیا اور اس کو اب میں فرائی کروں گی ایک منٹ کے لیے تاکہ لیسن کا جو کچھا پانا ہے وہ ختم ہو جائے بس کچھ دے کے لیے ہم نے فرائی کرنا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر کلیجی ایٹ کریں گے جو ابھی ہم نے دھوکے رکھی تھی تو یہ دیکھئے کلیجی کو میں نے بہت اچھی طرح سے دھو لیا تھا اور یہ بلکل ساف ستری ہو گئی یہ بلکل سمیل اس میں سے ختم ہو چکی ہے تو بس اب کلیجی کو میں نے ڈال دیا ہے کڑھائی کے اندر اب اس کو میں تھوڑا سا مکس کرتی ہوں پیاز اور آئل کے ساتھ کلیجی کو اب ہم نے بہت زیادہ دیر نہیں بھوننا بس ہلکا سا مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر کچھ بیسک سے مسالے میں ایٹ کروں گی زیادہ مسالے ہم اس کے اندر ایٹ نہیں کریں گے تو سب سے پہلے میں اس کے اندر ایٹ کروں گی آدھا کھانے کا چمج دھنیا پاودر اور ہاف ٹی سپون اس کے اندر میں ہلدی پاودر ایٹ کر رہی ہوں نمک اس کے اندر میں ایٹ کروں گی ایک چاہے کا چمج آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں اور کٹی بھی لال مرچے میں نے آدھا کھانے کا چمج ایٹ کی ہے ایک چاہے کا چمج اس کے اندر کشمیری لال مرچوں کا پاودر میں نے ایٹ کی ہے اب سارے مسالوں کو میں کلیجی کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کروں گی بس تھوڑا سا ہم نے مکسی کرنا ہے زیادہ بھوننا نہیں ہے کلیجی کو چیٹا دیں گے ہم پانی کا کہ اس میں جو ہم نے مسالے ڈالے ہیں نا تو وہ ان کا کچھاپن ختم ہو جائے بس ہلکہ سا چیٹا دینے کے بعد اس کو میں تھوڑا سا مکس کروں گی اور اس کے بعد اس کو کور کروں گی اور ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے بلکل لو فلیم میں اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ کلیجی اور مسالے ہمارے بہت اچھی طرح سے پک جائیں تو تقریباً چھے سے ساتھ منٹ ہو گئے ہیں کلیجی کو پکتے ہوئے تو آئیے اس کو اب ہم چیک کرتے ہیں تو ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست سے خوشبویں آ رہی ہیں اور یہ دیکھئے کلیجی ہماری بہت اچھی طرح سے پک چکی ہے مسالے بھی بہت اچھی طرح سے کوک ہو گئے ہیں تو میں آپ کو ایک چیک کرواتی ہوں کلیجی کو یہ دیکھئے بہت اچھی طرح سے کلیجی ہماری گل چکی ہے بلکل سٹیم میں یہ پکی ہے اور ہم نے اس میں بہت زیادہ مسالے بھی نہیں ایٹ کی ہے نہ ہم نے اس پر پانی ایٹ کی ہے اور اب یہ دیکھئے اس کے اندر میں آخر میں ڈالوں گی باریک کٹا وہ ہرہ دھنیا اور تھوڑی سی میں نے باریکہ ٹی وی ہری مرچے بھی شامل کی ہیں اب ان دونوں چیزوں کو بھی میں مکس کر لیتی ہوں اور یہ لیجئے بہت ہی زبردست بہت ہی مزیدار سی ہماری کلیجی مسالہ جو ہے وہ بن کر تیار ہو گئے یہ دیکھئے کتنا یہ ٹیمٹنگ لگ رہا ہے تو بس کلیجی مسالہ ہمارا بلکل ایڈی ہے آئیے اس کو بھم پلیٹ آؤٹ کر لیتے ہیں الحمدللہ ہماری بہت ہی نرم ملائم اور مزیدار سی مٹن کلیجی مسالہ بن کے تیار ہو گئی ہے اور آپ نے دیکھا بلکل بیسک سے مسالے میں نے اس کے اندر ایٹ کیے لیکن یہ بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے ایک دفعہ ٹرائے ضرور کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا فرنڈز اور فیملی میں اس کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اور میری ویڈیو کو شروع سے اند تک دیکھنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ تینکیو فور واجنگ اللہ حافظ